ادھے پر میں دو سٹوڈنٹ کے جھگڑے سے ہوئے بوال کے بعد آج بھی حالات تنافون ہیں لیکن کنٹرول بھی ہیں آج شہر میں نر بندی ہے اور اسکول بھی بند ہے وہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دونوں سٹوڈنٹ کے بیچ تین چار دن سے جھگڑات چل رہا تھا لیکن اسکول پرشاشن کو اس کی بھنک ٹک نہیں لگی آر اوپی سٹوڈنٹ کے ایک شوشل میڈیا چیٹ بھی سامنے آئے جس میں وہ دوسرے دوست کے ساتھ حملے اور جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیٹ حملے سے تین دن پہلے کی ہے اس بھی شکروار کو رات بھر شہر میں پلس فورس کی موجودگی رہی قریب ایک پندرہ سو سے زیادہ جوان سبھی لاکھوں میں لگاتار گشت کر رہی ہیں جائپور میں بھی پلس کی ساتھ کمپنیوں کو بھیجا گیا سنبھاگی آیوکت کی اور سے جاری آدیش میں ادیپور شہر بیدلا بلیچا دیباری ایک لنگ پرہ ڈھی کلی بھوانا آدھی چھتروں میں نڈبندی لاغ ہو رہے گی زلا کلیکٹر نے شکروار رات قریب بارہ بجے نگر نگم وفرادی کرن چھتروں میں آنے والے سکونوں کو بھی بند کرنے کے آدیش دیئے اس بیچ دیر رات تک دونوں پکشوں سے سمجھائش کی گئی اس پی یوگیش گویل نے بتائے کہ آرو پی چھاتر سکوٹی میں چاکو رکھ کر لائیا تھا اس گھٹنا کرم کے بعد ہندو سنگٹھنوں نے ادیپور شہر کے باپو بازار ہاتھی پول گھنٹا گھر چی تک سرکل ایریا کے بازار بند کروا دیئے کئی لاکھوں میں توڑ پھوڑ اور آگ جنی ہوئی ایم بی ہاسپٹل کے باہر بھی بھیر جمع ہو گئی تھی چاکو مارنے والے نابالے کے سٹوڈنٹ شام قریب پانچ بجے ڈیٹین کر لیا ہے مہین دعا نے سندگد کو بھی اس ماملے میں حراست میں لیا گیا کلیکچر آرو پوستوال نے بتایا ہے کہ شہر میں استطیق کنٹرول میں ہے گھال بچوے کی حالت بیستھر ہے پرنسپل ایشہ دھرماوت نے بتایا کہ شکروار صبح سالے دس بجے سکول میں لنچ کے دوران یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے اچانک اسکول کے باہر سے کچھ چھاتر چلاتے ہوئے دوڑ کر امدر آئے میں نے ترنت باہر جا کر دیکھا تو حیران رہ گئے اسٹوڈنٹ گھائل اوستہ میں تھا میرے سکوٹی پر بٹھا کر سٹاف نے اسے ترنت ہاسپٹل پہنچایا سوتروں کے انسار ہاسپٹل لے جانے کی دوران چھاتر بے ہوش تھا اس کی جائنگ اور کمر کے انچ لحصے پر چاکو سے تین چار بار کیے گئے سکول کا دعویٰ ہے کہ دونوں چھاتر پڑھائی میں اچھے سے پہلے دونوں کو سکول میں کبھی جھگرتے ہوئے نہیں دیکھا نہ ہی سنا اس طرح کی گھٹنا نے ہمیں بھی چوکا دیا جلا سکشاہ دکاری لوکیش بھارتی نے بتائے کہ دونوں نابالک کے عمر کرید پندرہ سال ہے دونوں یہ کلاس میں پڑھتے ہیں دونوں کے بیچ پہلے کیا بیواد ہے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے